اسی پیچھ میں کچھ تصویریں دکھاتے ہوئے کیونکہ ایگزٹ پول ڈیبیٹ میں حصہ لیں گے کانگریس کے پروکتہ جیسا کی میں نے ذکر کیا پاون کھیڑا نے اس کی جانکاری دی اور یہی ایک بیٹھک بلائی گئی تھی اس بیٹھک میں اسی کو لے کر چرچہ کی گئی اسی کو لے کر فیصلہ کیا گیا جس کے بعد الائنس کے بڑے بڑے نیتا اس بیٹھک سے باہر نکلتے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور الائنس کی اس بیٹھک میں اس بات پر فیصلہ کیا گیا کیونکہ میں نے جیسا کہ کہا کہ مضبوط پکش رکھنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے پروکتاؤں کی اور ایسے میں وہ شامل رہیں گے تو ظاہر ہے کہ ایک چرچہ سارتھک طور پر آگے بڑھ سکے گی اور یہ فیصلہ اب لیا گیا ہے الائنس کی طرف سے کی حصہ ہوں گے وہ چرچہ کا ایگزٹ پول کے دوران جب چرچہ کی جائے گی آپ کو تمام نیتا اس وقت نظر آ رہے ہیں آپ کو بھگبانت مان نظر آ رہے ہیں ارون کیج ریوال ادھر آپ کو سونیا گاندھی نظر آ رہی ہیں اس طرف آپ کو اکھلیش یاد اب نظر آئیں گے پیچھے ملکہ آرجن کر گے آپ کو اس وقت نظر آ رہے ہیں تمام بڑے بڑے چہرے جو شامل ہوئے اس بیٹھک کا وہ بیٹھک میں شامل ہونے کے بعد باہر نکلے ہیں اور اب یہ فیصلہ لیا گیا ہے فیصلہ یہ ہے کہ تمام جو پروکتہ ہیں وہ شامل ہوں گے یہ تصویر ہے ہم آپ کو دکھاتے ہوئے واپس چرچہ کی طرف لوٹیں گے کیونکہ سمیں بہت زیادہ نہیں ہیں پانچ بچ کا چھے منٹ ہو چکے ہیں اور ٹھیک ساڑھے چھے بجے بھ پہلا ڈیٹا آپ کے سامنے رکھنے والا ہے اور ایسے میں عادتی آپ کے پاس آتے ہوئے اور اس کے بعد ہر شرے آپ کے پاس آؤں گی تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کروں گی اتر پردیش کو لے کر ہی کیا بدلاو کیا سمی کرن کیا امیت کیا چنوٹیاں دوہزار انیس کے کمپاریزن میں دوہزار چودہ دوہزار چوبیس تک آتے آتے تمام پارٹیز کے بیچ میں آلائنس اور دوسری طرف انڈیے اکتر پردیش کے ساتھ جوڑتے ہوئے ہی پہلے میں یہ کہنا چاہوں گے اجازر آپ بھی اس بات سے اتفاق رکھیں گے صبح نہیں شامل ہونا تھا چرچہ میں اور اب شامل ہونا ہے اس سے پہلے کیے بیٹھک اور اس میں بھگوات مہان سے لے کر ارون کےجریوال سے لے کر جتنے بھی چہرے ہیں اجازر آپ اس پہ پورا اتفاق رکھیں گے کہ یہ ان سب کی راجنیتک جسے بولتے ہیں کہ آنے والے جیون میں جو استیتو ہے اس پر ایک سوال ہے چار جون کو جو نتیجے آئیں گے بھگوات مان کا خود پہ ایک ذمہ داری ہے پرنجاب کو لے کر اگر پنجاب میں اچھے نتیجے نہیں آتے تو بھگوات مان کے لیے ہوگا کہ اتفاق سے ہوا جو ہوا ٹھیک ویسے ہی سب ہی نیتاؤں کے لیے تو ان کا ایک جو ٹھوکر پلاننگ پہلے سے کرنا تو شاید ان گلتیوں سے سیکھتے ہوئے یہ تصویریں کافی اچھی ہیں کاریکارتاؤں کو تو کم سے موٹیویٹ کرتی ہیں اب بات ہے اتر پردیش کی اتر پردیش جیسا اجازر نے کہا بائپولر ہے لیکن پھر بھی جب میں لگاتار اتر پردیش کو دورے پہ تھی تو ایک چرچہ لگاتار بنی رہی ایک بسپا کو لے کر کہ بسپا کے پرتیاشی جو اترے ہیں وہ بھلے ہی جیتے یا نہ جیتے ہیں لیکن وہ کسی نہ کسی دوسرے پارٹی کے پرتیاشی پر ایمپیکٹ ڈال رہے ہیں اس کے ووٹ پہ اس کی جیت پر اس کی ہار پر ایمپیکٹ ڈالیں گے دوسری بات ہے کہ پشچمی پردیش اتر پردیش ہے اس میں رلڈی کا کتنا ایمپیکٹ ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے جس طریقے سے موو آگے بڑھ کے رلڈی کو ساتھ لیا وہ بھی تب جب کسانوں کی بات ہوتی ہے وہ بھی تب جب جاٹ ناراض کی بات ہوتی ہے تو پشچمی اتر پردیش پورے اسی سیٹوں میں پشچمی اتر پردیش کی سیٹوں پر کس طریقے سے ایمپیکٹ رلڈی کے آنے سے ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بھی ایک بہت ڈیسیزن کی چرچہ کا مددہ آگے بڑھنے والا ہے یہ ظاہر ہے کہ اس کو بعد میں بھی انالائز کریں گے لیکن اسی بیش میں ملک آرجن کھڑگے کیا کہہ رہا ہے وہ سنیں گے آج ہماری بیٹک ہوئی کم سے کم دائی گھنٹے تک ہم نے بہت سے وشے پہ چرچہ کیے خاص کر کے چناؤں اور چناؤں کے وقت کیا کیا کمزوریاں ہو سکتے ہیں اور کیا کیا کھٹھنائیاں آ سکتے ہیں کس ڈنگ سے ان چیزوں کو ہم نبانا ہے اور کریکشن کر لینا ہے اور ہمارے کارکرتاؤں کو جو انسٹریکشن دینا ہے تو اس کے بارے میں آج ہم بیٹیل چرچہ کر کے کاؤنٹنگ کے دن جو ہم کو کیر لینا چاہیے اور ہمارے کارکرتاؤں اب بہت سے گٹ بندن پارٹی کے نیتا لوگ پہلے ہی وہ تائی کر کے اپنے کیڑر کو بہت سے بار بولے ہیں لیکن پھر بھی ہم یہ دے پرکوشن آج سب ملکے سب کو ایک ہی ایک اشارہ دینا تھا کی ہم کس دنگ سے اس آتیل چناؤں کے دن لڑنا چاہیے اور بولنا چاہیے یہ چیز پہ ہم نے چرچہ کی دوسرا ہمارا جو گٹ بندن کا جو ایک نرنے یہ ہے کہ ہم جو آج بی جے پی اور ان کے ساتھی لوگ خاص کر کے ایکزیٹ پول پہ بہت وہ لوگ چرچہ کریں گے اور اسی لئے لوگوں میں کنفیوزن نہیں ہونا اور وہ جو میریٹیو دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو ہم نے سچائی اس دیش کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں انڈیا گٹ بندن کم سے کم دو سو پچانو سیتے ہیں پلس دو سو پچانو سے زیادہ آئیں گے کم تو نہیں آئیں گے یہ ہم نے آکلن کیا سبی ہمارے نیتاؤں سے پوچھنے کے بعد یہ ایک آکڑا ہمارے پاس ملا ہے اور اس آکڑے میں کوئی بدلاؤں نہیں ہے یہ ایک جنتا کی سروے ہے ہمارا سروے نہیں ہے جو جنتا نے سیدھا ہمارے کو کہا ہے اور ہمارے نیتاؤں کو جو information دیا ہے یہ یہ